جیسا کہ برادر محترم جنہیں میرا نام یاد ہو گیا لیکن مشہور کا نام یاد نہیں ہوا اس سے پہلے کئی بار یہ اعلان کر چکے ہیں کہ باب المراد تین مجالس کے لئے ایک ثواب حاصل کرنے کا موقع یہ بھی ہے کہ کوئی مومن کوئی مومنہ پوری مجلس کے ایک دن کے اخراجات کو اسپانسر کریں آج کی مجلس بھی ایک مومنہ کی جانت سے ہے اور پلکی ہے ایک صرف نرخاص ہے کہ ان مرغومین کے لئے بادہہ پڑھ دی جائے چونکہ آج کی رات مجلس کے فوراً بات کابوت برامت ہونے والا ہے اس لئے یہ مرحلہ ہمیں مجلس کے شروع میں طے کرنا ہے پیر محمد ابراہیم شرس کے تمام مرغومین یعنی فیملی کے اور خاص طور پر مرغوم علی اکبر ابراہیم اور اس ساندان کے تمام مرغومین فرق بلموات مومنین اور مومنات خصوصاً تمام شہداء اسلام اور شہداء اللہ ایک مرتبہ پانسے ہا بروردگارہ ان مرغومین کو آلہ اللہین میں جوارِ معصومین سے ملاق فرماؤں اور آج کی مجلس میں جتنے مومنین اور مومنات آہیں ان کے خاندان کے تمام مرغومین کو بھی آلہ اللہین میں جوارِ اہلِ بیتِ اتھار پنجتنِ پاک سے ملاق فرماؤں خداوندہ ہم سب کو شہداءِ کربلا کی سیرن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماؤں خداوندہ ہم سب کو حقِ ولایتِ علی اور حقِ ولایتِ اہلِ بیت عدا کرنے کی توفیق عطا فرماؤں مجالس میں باقیتی کے ساتھ آنے والے تھے اور خاص طور پر آج جو لوگ فاطمہِ زہرہ کے نواسوں کا شہادت کا بیان سننے کے لئے آئے ہیں ان سب کو دعاِ فاطمہِ زہرہ میں شامل فرماؤں ان کی دنیا اور آخرت کی ساری پریشانیاں جور فرماؤں دنیا میں جہاں جہاں صاحبانِ ایمان آج بھی محبتِ اہلِ بیتِ کی وجہ سے ظالموں کے ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں انہیں ان صاحبانِ ایمان کو اپنے حضر ایمان میں فرماؤں ظالموں کو نیست و نابوت فرماؤں ظہورِ ایمان میں تاجیل فرماؤں دعا اس لئے آج پہلے ہوگی کہ مجلس کے اختتام پر دعا کا موقع نہیں ہوگا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ حَذُّنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ نِعْمَ الْمَوْلَا وَنِعْمَ النَّصِيبِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين رب الشہداء والصدیقين والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلين سیدنا ومولانا عبدالقاسم محمد اللہم صلی اللہم محمد وآلہ التیبین التواہرین الماسومین المظلومین المنتجبین المیامین سیما لابقیت اللہ فالعرضین وغجت ایل العالمین الامام المنتظر والغجت الثانی شر اللہم اجل لہو القرش ولانت اللہ یلا اعدائه مجمعین اما بعدو فقد قال اللہ وز وجل فی کتابه المبین وقرآنه المتین وقرآنه المدین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَ تَعُوْ يُسَجُّونَ عَلَى النَّبِيَ فورٹین تھرٹی ٹو حجرہ کے اس ایامِ اعزا کے پہلے عشرے کی آدھی مجالس کل رات کو مکمل ہوئی باب الورات میں یہ مجالس جاند رات سے شروع ہوئی اور کل تک پانچ مجالس ہو گئی اور آج سرے کے شبِ آشور تک اب یہ باقی پانچ مجالس ہیں ہمارا عنوان ولایت جس کے دو حصے شروع سے ہی بیان کیے جا رہے تھے پہلے حصے پر جتنا مجھے بیان کرنا تھا کچھ باتیں پھر بھی رہ گئی ہیں لیکن جتنا بیان کرنا تھا وہ بیان ہو چکا یہ ولایت کی اہمیت کیا کی سنڈاز سے الْيَوْ مَقْفَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ ولایت اتنی اہم کی سنڈاز سے اسلام کی عبادتوں میں سب سے اہم عبادت کماغ آخری مرحلے میں رکھ کر درود کی محتاج ہو کر یہ بتا رہی ہے کہ ولایت اتنی اہم اب ہم کس مرحلے میں داخل ہوئے اور آج سے لے کے شبِ آشور تک اب مسلسل یہی مرحلہ چلے گا کہ مگر یہ ولایت ہے جہاں جس کی اتنی اہمیت بیان کی گئی what's the definition of ولایت what is the ولایت اس کو سمجھانے کی کوشش سب سے پہلے ہم نے مدد دی سورہ احساب کی اس آیت سے جس کی تلاوت تل بھی کی گئی اور جس کی تلاوت آج بھی کی گئی سورہ احساب کی آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ ولایت کیا تھی ہے ہمیں ولایت کی حوالے سے کس طرح اپنے آپ کو بدلنا مگر یہ ان آیتوں میں سے ایک آیت ہے جس کو تلاوت کرنے کے بعد اس کے ترجمے کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے نہ صرف یہ ہے کہ ہر مومن اور کومنہ اس کے ترجمے سے آگاہ ہے بلکہ جو آج آپ نے یہاں دیکھا میں ہمیں 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 جگہ یہی مشاہدہ کرتا ہوں یہ خطیب اور عالم ذاکر اور مجھے سے طالب علم آیت مکمل کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ادھر ہم نے آیت شروع کی مجمع نے خود ہی اس آیت کو مکمل کر کے اس پر عمل کر دیا اتنی مشہور آیت اس کی مدد سے ہم کو ولایت کو سمجھنا اور کیسا کہ میں نے کہا کہ اسی آیت کا جو حکم سندو والے ہے جس پر نماز رک جاتی ہے وہ بتائی بھی ہمیں یہ نماز کر رکنا ہمیں بتائے گا یہ ولایت کیا لیکن آیت کی ولایت کی تشریف سے پہلے جہاں تشکل رات کو ہماری بات پہنکی تھی اہلِ بیت کی محبت بہت بڑی دولت اور بہت بڑی نعمت اور اہلِ بیت کی ولایت یہ دنیا اور آخرت میں انسان کی نجات کی زامن محبت الگ چیز ہے ولایت الگ کی دشمنان ہے اہلِ بیت یا کم معرفت رکھنے والے لوگ چودہ سو سال سے یہ آرگومنٹ کر رہے ہیں یہ غدیرِ خم منکلت و مولا کا مطلب کا علی کی محبت کا حلا علی کی دوستی کا حلا اور چودہ سو سال سے تشیعہ کا یہ اسٹین ہے کہ غدیرِ خم نہ محبت کا اعلان تھا اور نہ ہی وہ محبت کے اعلان کے لیے کوئی مناسب بلیٹ فارم غدیرِ خم کا اعلان ولایت کا اعلان تھا مناسب بلیٹ فارم میں نے اس حوالے سے کہا کہ غدیرِ خم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو دنیا سے جانے میں صرف دو مہینے رہ گئے ہیں اب وہ موقع نہیں ہے کہ محبتِ علی آپ بتائی کر اب یہ وہ مراغہ ہے کہ ولایتِ علی بتائی کر اب دونوں طرف سے دلیلیں آتی ہیں دونوں طرف سے دلیلیں آتی ہیں ولایت کا مطلب محبت نکالنے والے اس کی دلیلیں لے کے آتے ہیں عربی ڈشنری میں ولایت کے یہ معنی لکھتے ہیں قرآن کی ایک آیت میں ولایت ان معلومیں استعمال ہوا اور ہمارے علماء چودہ سو سال سے یہ سٹینڈ لیے ہوئے ہیں معصومین کے حکم کی روشنی میں کہ ولایت کا مطلب محبت نہیں وہ پھر اپنی دلیلیں لے کے آتے ہیں مگر علمی دلیلوں کو اس وقت چھوڑتے ہوئے بچے بھی ہیں مجلس میں علمی دلیلوں کو اپنی ذرہ چھوڑتے ہوئے ولایت کے مسئلے کو میں ایک اور انگل سے سمجھاتے ہوئے سورہ احضاب کی آئے جرود کے اوپر آتا ہوں ولایت محبت نہیں ولایت کا جہاں جہاں روایتوں میں تذکرہ ہو رہا وہاں ساتھ میں جو واقعہ آجاتا ہے سپورٹ خود وہ واقعہ بتا رہا کسی اللہ کے رسول سے مکہ میں دریافت کیا ولی خدا کون ہوتا بہت مشہور بات ہے خالی ایک اشارہ کر دینا کافی لیکن ایک سکوا بھی کر دوں اشارہ بھی کروں گا اور ایک سکوا بھی کر دوں وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ بہت مشہور ہے ابھی آپ اگلا جملہ سنیں گے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ میں کیا بات عرض کر رہا ہوں بہت مشہور ہر آدمی کو معلوم لیکن میرے حج اور عمرے کے بہت بھی طویل تجربے نے یہ بتایا کہ مکہ مکرمہ جانے کے بعد بہت ساری مشہور مشہور باتیں آدمی وہاں جا کے بھول جاتا ہے آدمی مکہ مکرمہ وہ جگہ موجود ہے کہ جہاں پہ یہ واقعہ پیٹھایا تھا اور اس کی یادزار میں نصف کیے کہ وہاں پہ ایک مسجد بنا دی گئی بلکہ مسجد کا نام بھی مسجد میں شجرہ رکھا گیا درفت باری مسجد اور تقریبا ہر مومن اور مومنہ جو مکہ جاتا ہے چاہے حج کے لیے جائے چاہے عمرے کے لیے اس کے بعد قریب سے بھی گلر تھا اس لیے کہ جنرلت المالا جسے ہم اور آپ جنرلت المالا کہتے ہیں اس قبرستان یہ تقریبا سامنے اور اس قبرستان میں محسن اسلام حضرت ابو طالب اور محسنہ اسلام جناب خبیجہ کے قبر ہونے کی بنافت کون مومن کون مومنہ اس کی زیارت کو نہیں جائے اور تقریبا اس کے سامنے لیکن چنجیتو مکہ مکرمہ میں بچی بھی یادزارے رہ گئی ہیں ان کے ہاتھوں پر یہ دل کا بشہ نہیں یہ ہے کہ اسلام سے متعلقہ ہر اثر کو اور تمام آثار اہلِ بیت کو مٹا جائے ان میں سے ایک آدھیے رہے گئی ہیں تو مومنین کرام کا ایگنورنس یا ان کا نظر انداز کرنا ہی سیارت اب ولایت کو سمجھا رہا تھا یہ درمیان میں شکوہ اس لیے آگئے کہ جب یہ منظر میں مکہ میں دیکھتا ہوں تو دل درد جلتا اچھا بات کیا ہے ولایت کا کس مسجد شجرہ سے کیا تعلق ہے اشارہ کو میں نے کر دی ہے نا کہ مسجد کا نام ہے درد والی مسجد تو یہی میں وہ واقعہ پیش آئے کہ اللہ کے رسول نے پوچھا گیا ولی خدا کیسے کہتے ہیں اللہ کا ولی کون ابھی غزیر خون کا اعلام نہیں ہوا پہدیر خون کا اعلان ہوتا تو بچے بچے کو معلوم ہو جاتا اب ادر یافت کیا جا رہا ہے ولی خدا کون پیغمبر نے کہا ولی خدا جو ولی ہوتا وہ اگر اس درخ کو اشارہ کر دے تو یہ درخ چل گئے اس کے پاس آ جائے ادر پیغمبر کی زبان میں فکرہ آیا اور پیغمبر بطور مثال لے رہے ہیں یہ درخ وہ درخ چڑنے رکھ اور باقیدہ اپنی جزا سے آگے بڑھ کے رسول اللہ کے قریب آنے رضا پیغمبر نے روک دیا روک جا روک جا میں نے تجھے بولایا نہیں ہے اس وقت تو فقط بطور مثال تیرا تذکرہ کیا تھا اب یہ کتنا مشہور واقعہ ہے اس پیلت رسول کے ذہن میں رسی یہ ولایت یہ ولایت کیا مطلب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں آ رہا ہوں اس طرح جو میں نے کل ایک بات کہنی تھی جلے وہ دورا کر پھر یہ واقعہ کا آخری جملہ ولایت ولایت کا مطلب ہے کوئی حاکم بنا ہے اور جو والی بنا ہے ہر ایک بھی ذمہ داری ہے اس کی اطاعت کرے محبت نہیں محبت کے ساتھ اطاعت کرے درخ چلنے لگا ادھر اشارہ ہوا اس طرح سے درخ چلنے لگا والی اسے کہتے ہیں چاند کو اشارہ کرے اور ٹکڑے ہو جانے کی بات کرے چاند کے ٹکڑے ہو جانے والی اسے کہتے ہیں کہ ڈوبتے میں صورت کو اشارہ کرے ڈوبتہ بس صورت پلت کے واقع پا جائے حیدری ولی اسے کہتے ہیں کہ اگر ہوا کوئی اشارہ کرے تو ہوا اس کی اطاعت کر رہی ہے پانی کوئی اشارہ کرے تو پانی اس کے حکم کی رابت آگے سارے تسلیم خم کر رہا ہے آگ کوئی اشارہ کرے تو آگ ہر ایک کو جلائے گی جس کی جانے میں اشارہ ہو جائے اس کو نہیں جلائے گی ولی خدا بلایت کہتے ہیں کسی ہیں یہ دو چھوٹے واقعات میری بات کو مثالوں کے ذریعے سمجھائیں گے پھر میں انگوان میں آ جاتا ہوں دو چھوٹے واقعات جنگے سے پھر یہ وہ جنگ ہے کہ جس کو جاتے وقت وہ واقعات پیش آیا جو ولیت کو اس کا نہ سمجھا رہا اور اس کی وانسی میں سورت کے ڈوبتے میں سورت کے واپس آنے کا وہ موجزہ پیش آیا جس کو میں نے ابھی بیان کیا ڈوبتے میں سورت کے واپس آنے کا موجزہ ایک بار نہیں ہوا کم سے کم دو بار ہوا ایک بار اللہ کی رسول نے اشارہ کیا تھا سورت کے واپس آیا ایک بار مولا ایمت کا قیام نے اشارہ کیا تھا جنگے سپین سے واپس آتے ہو جب ہلہ کے خریب سے گدر رہے تھے اور دونتا وہ سورت واپس آیا اس وقت جو جنگے سپین کا دوسرا موجزہ بتایا وہ مولا کے اشارے پہ سورت سے واپس آنا پہلی بار بیغمبر کے اشارے پہ سورت آیا لیکن آیا حضی جلی رسول نے اپنے لئے ڈوبتے میں سورت پہ نہیں بلایا تھا وہ اس وقت بھی حدید کے لئے دوبا وہ سورت نکل کے آیا تھا مگر جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ سپین کے واپسی کے لئے سپین کے لئے جا رہا ہے اور یہ علاقہ سارا ایسا ہے کوفرے سے شاہ سپین جہاں بھی ہمارے مومنی آج کل بڑی قصر سے جانے لگے رقہ کی جی زیارت ہے وہ سپین ہمارے یاسر کا روضہ پہ غمبر کے ایک اور حساب کا روضہ وہ ایسے قرنی کا روضہ اب وہ جو راستہ چودہ سوزار پہلے کی بات ہے جو وہ راستہ ہے اس راستے میں کامی ایسے علاقے آتے ہیں چونکہ برادر محترم اعلان کر چکے ہیں کہ مجمع ضرمت نہیں دی جائے گی اب اس لئے میں بھی خاموچوں اگر سے دیکھ رہا کہ آنے والوں کو ضرمت تو ہو رہی ہے لیکن شاید یہ صرف آج کی حد تک ہے کل سے مسئلہ تھوڑا سا حل ہو جائے گا ابھی آئیے واقعہ سکھیں یہ وہ راستہ جس راستے میں غیر مسلموں کی کئی آبادیاں تھے بلکہ جب اہلِ بیت کے اچھان کا ڈھوٹا خاملہ یہاں سے ہو کر خالق سے ہو کر شام گیا یہ وہی خالق سے قریب گئے رہا تھا تو وہاں بھی کتنی عیسائی عورتیں اور عیسائی مردوں کے واقعات آپ کو ملتے ہیں خالق جس زیارت کے لئے آپ جاتے ہیں وہ بھی غیر مسلموں کی بسنی تھی اس زمانے تو اب یہ سفیل کی طرف خاملہ نہیں فوج ہیں جا رہے مولا ایک آئلہ جنگ سپرین کے لئے کوفہ سے نکل کے شام کی جانت جا رہے چندے نکھے راستے میں ایک ویرانہ آئے لیکن وہ ویرانہ جس کے ادراف میں ظاہر مسلموں کی آبادی ولایت اسے کہتے ہیں یہ ولایت کو سمجھانا ایک بار خاملہ رکا اور مرانے دمانے کے سارے خاملے پانی کے بہت قریب رکا کرتے پانی ضرورت ہے انسان کی تو دریا کے کلالے یہ قابلہ رکا ہے قابلہ نہیں فوج اب بڑی تعداد کی فوج ہے فوج کا رکنا خیمے لگانا خیام کرنا اس قسم کا شوہ شرابہ ہو قریب کے اندر یہ ویرانہ میں نے کہا یہ ویرانہ اس کے ادراف میں آبادیہ دی یہ ویرانہ اور ویرانے میں جنگل جو عیسائی اور یہودی راہد اپنے عبادت کا بنا کر اس لیے عبادت کرتے کہ جنگل کے اندر عبادت کا مزا سیادہ آتا ہے کوئی انٹرپیرنس نہیں کوئی شرابہ نہیں چنانچہ اکرائے پدا نہیں سو سال سے پدا نہیں دو سو سال سے پدا نہیں تین سو سال مدینہ تلمہاجد سید حاشم بہرینی کی کتاب جس سے یہ واقعہ بھی پڑھ رہا ہوں ملایت کسے کہتے اور اس کے بعد والا واقعہ بھی پڑھوں گا اور پھر سید حاشم بہرینی کی مدینہ تلمہاجد سے سورہ احزاب کی آیت پیانا لیکن پہلے یہ بہت قلبی قلبی واقعہ پورا کیا جائے شو شرابہ ہوئے وہ بیرانے کا رہنے والا وہ جنگل کا رہنے والا وہ آیا ہی اس لیے تھا جنگل میں تاکہ عبادت کے اندر شو شرابہ نہ ہو ایک بار وہ باہر نکلا یہ کیا ہو دیکھا کہ بہت بڑا لشکر یہاں پہ پھیرہ رہا ہوا اس نے سوال کیا کہ لشکر کس کا کہ یہ مسلمانوں کا لشکر ہے جو آگے جا رہا مسلمانوں کا لشکر ہے تو اس نے کہا کہ کون ہے اس لیلر کون ہے سردہ دو سو سال کا بوٹا عبادت گزار مقدس راہت ایک تو ویسے ہی دو سو سال کے مدرد کا احترام اور پھر یہ تو دو سو سال کی عبادت ہوتی ہے یہ آنکھیں کو ویسے ہی پورانی بنا دیتی بڑے احترام سے لوگ لے گیا مولا ایک خائنات کے سہمے میں پہنچا ہے ایک مرتبہ اس نے مولا کو دیکھا اور کہا کہ کیا تو ان لوگوں کا نبی ہے یہ جو ایک نئے مذہب کی فوج آئی ہے کیا تو ان کا نبی ہے مولا نے فرمایا کہ نہیں میں نبی نہیں ہوں میں نبی کا ولی اور وسیع اچھا اس نے کہا کہ بہرحال ہو تو مسلمانوں کے نا ہاں کہا کہ میں تو کب سے انتظار کر رہا ہوں کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا تھا کہ آخری زمانے میں ایک نیا مذہب آئے گا اور میں یہ ثابت کرنا جاتا ہوں کہ میرا مذہب تو سچا ہے یہ نیا مذہب بلد مولا مسکوڑا یہ ثابت کر اور علمی دلیل علقی دو بھی اور اس قسم کہ واقعات علق موقع نہیں ہے اس کو سمجھانے کا لیکن بہرحال یہ یاد رکھے گا کہ اس قسم کہ واقعات کسی مذہب کی سچائی کی دلیل نہیں ہوتے ہیں لیکن یہاں پر دلیل آئے اس نے کہا او میرے ساتھ خیمے سے باہر دیکھو مولا خیمے سے باہر سامنے دریا اس نے کہا دیکھو میرا مذہب سچا ہے اس کے دلیل یہ کہ میں اپنے مذہب کی مدد اس سے دیکھو کہ کس طرح سے دریا پہ چلتا ہوں یہ کہہ کہ اس نے دریا پہ قدم رکھا اور اس طرح سے دریا پہ چلتا چلا جا رہا ہے یعنی پانی کہ ہم اور آپ کیا اس طرح سے کسی باگ میں چلیں گے یا کھڑک میں چلیں گے کراچی میں تو چلیں نہیں سچتے ہو نہ دھڑام پہ کسی دھڑک میں چلیں گے لیکن باہر آنے ہم اور آپ کسی ہم وہاں جگہ میں بھی اس طرح نہیں چل سکتے ہیں جیسے وہ دریا کے پانی بڑے آراء ان سے قدم رکھتے پہ چلا دریا کراس کیا دریا کراس کر کے واقع پہ کہ یہ ہے میرا حضرت اگر جھوٹا ہوتا اگر غلط ہوتا تو بھلا مجھ میں یہ طاقت کیسے آ جاتی جبکہ میں نہ نبی نہ وسیع ہوں دین عیسیٰ کا ایک معمولی سائی عبادت کرنے والا ہوں مولا نے اس کی بات سنی مسکوڑا کہا مدیرن المادی سید حاشی میں بہرینی جیسا عظیم آدھے کہا تم گئے اور واپس آئے پانی کے اوپر اور تمہیں نہ کوئی نقطات پہنچانا حد تا ہی ہے کہ میں تمہارا نباز گینا ہوا لیکن دیکھو جب تم جا رہے تھے اور آ رہے تھے تمہارے ہوتوں کی حرکت یہ بتا رہی تھی کہ تم کچھ بڑھتے میں جا رہے اور پڑھتے میں آ رہتا ہاں یہی تو میرے مذہم کی سچائی ہے کہ ہماری کتابوں کے اندر ایک کلمہ لکھا ہے ایک لفظ لکھا ہے کہ اس کو پڑھنے کا یہ نبیہ ہے ظلیل بلی اس بات کی کہ میری کتاب سچی ہے کہ اندر کلمہ لکھا ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد پانی پر بھی جلوں گے تو پانی تمہیں نقطات نہیں بہتا تھا مولا نے مسکران کتاب میں تمہیں بتانا چاہتا وہ میرا نام ہے جو سورات میں تمہاری زبان میں آیا آلی آلی سے کہہ رہے ہو کہ پہرات یا ہماری سچی ہے آلی ہی کا نام لے کے پانی میں چل رہے آلی ہی کا نام لے کے پانی میں واپس رہے دیکھا یہ محجزیں آپ نے مجلسوں میں اور مختلف حوالوں سے سنے ہوں گے آج میں محجز کی حوالے سے بات کرو ابھی بات تو یہاں روکھئے یہ ایک بات آئیے مدینہ دل ماجز ہی کہیں ایک اور واقعہ مولا سلمان فارسی کے ساتھ ایک دن مدینہ کی مسجد سے لکھ لے شہر سے بہار مجلس مجلس محبت 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 توحیی یا نبی نہیں کر رہا گھر کی محبت بھی بہت اہم اور بہت خیمت محبت محبت سے ایک درجہ اوپا رہے مجھے اور یہ دونوں واقعہ اس کے ساتھ ملا کہ تیسرا رومتے میں صورت کا واقعہ ملا کہ چودہ یہ دلیلیں ایک اجاز سے بچوں کو سمجھانے کیلئے ویلائیت کیا اور پھر میں بزرگوں سے اپنے جوانوں سے بہت کر ہوں لیکن واقعہ جلدی سے پورا ہو جائے مولا باہر شہر کے باہر نکلی چل رہے چلتے چل سلمان ایسے بڑے عدد بہت ہمارے فس صحابی لیکن کبھی سمار آدمی کا درہ سا موڈ چینج ہو جاتا ہے وہ کچھ اس وقت بچوں کی طرح سے اس کا دل جاتا ہے کہ بڑے سے کوئی فرمائش کرے دل جاتا ہے کہ نام سلمان ہے آج سلمان نبی کا موجودہ میں اپنی آقل سے دیکھ دو ہی نفتوں کا تو فرق ہے سلمان اور سلمان کیا اشارہ کر رہے ہیں سلمان کہ قریب چھوٹیوں کے کچھ بل اور کسرک کے ساتھ چھوٹیاں وہاں سے نکل نکل کے باہر آرہ اب سلمان کو بھی معلوم ہے اور مولا تو خیر مگر بچوں کو سمجھانا پڑھے گا کہ سلمان کے جملے کا مجرم کیا سورہ نمل قرآن کریم کا ایسا سورہ جس ایک آئے تو بچے بچے کوئی آ یہ نہیں پتا کہ سورہ نمل کی آئے وہ سورہ نمل کی آئے کہ سورہ کلے آئے قرآن خیرہ یاد کرو وقت سلمان اپنے رشتر کے ساتھ گزر رہے اور چوتیوں کے سردار نے جب سلمان نبی کو دیکھ قرآن ستائیسوہ پہرہ ستائیسوہ سورہ سورہ نمل قالت نمل چوتیوں کے سردار نے کہ اے میری قوم والوں اے سائی چوتیوں راستے سے ہر جاؤ جلدی جلدی اپنے بلوں میں واقع چلی جاؤ ایسا نہ کہ سلیمان اور اس کا رشتر پہروں تلے تمہیں کچھلنے وہم لا یشکرون اور جان گوش کے یہ نہیں کریں ہم کو پسل نہیں چلے سوٹ جا رہی اور پہروں تلے جانور کے پہروں تلے سباہیوں کے پہروں تلے کہیں چوٹیا نہ آجا تو اب یہ قرآن نقل کر رہا قرآن پیدا جملہ سن کر سلیمان کے چہرے پہ مسکر آجا سلیمان کے چہرے پہ مسکر آجا ولایت والا حصہ تو اس میں صرف ایک ہے لیکن جب یہاں تک جملہ آگیا تو ذرا سب قرآن نے یہاں پہ سلیمان کے چہرے پہ مسکر آج چوٹیوں کی بات سن اب حدیث میں آیا کہ مسکر نہیں آج سلیمان نے نبی چھوٹے چھوٹیوں پہ سردار کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور ایک مردبہ صاحب نے لائے قرآن کہہ جانوروں کی بولی بھی سکھائی سردار سلیمان کے ہاتھ میں آئے اس کی بات پسند بہت آئی تھی مسکرائے تھے لیکن ڈائلیک بات کر رہے اور پتہ نہیں اسے میں نے کہا نبی بھی ایسی بات کہہ دیتا ایک خالی اشارہ کروں گا اس لیے کہ اس طرح سے اگر میں موضو سے ہٹتا رہا تو دس اشرو میں بھی موضو پورا نہ ہو ایک بار حسول خدا بھی یا لی آج تو تم بہت دھوکے تھے اتنی کٹلیا تمہارے سامنے کتنی گھجوریں کھل کہتیت آتی ہے نبی اور امام بھی دل جاتا چنانکہ سلیمان نے چوتی کو اٹھایا اس کی بات کا مزا لے رہے کہا ایک بات یہ بتا تو افضل ہے کہ میں امدل اب کہا نبی خدا اور سلیمان کیسا نبی کائٹ چوتی مگر ایک موٹ کی کی جس کو مولا نے ایک اور انجاز سکھا نیجل بلاغہ کا تیسرا خدبہ پوری نیجل بلاغہ لوگوں سے ڈائیس ہو جاتی ہے لیکن یہ خدبہ شخص شخص نہیں ہوتا اور اس کے آخر کا جملہ یہ ہے کہ مولا پوری حقیقت بتا رہے کہ ایک وقتی خیفیت تھی دوبارہ وہ جملہ کہہ رہا کیا بولی لیکن بولی بہت اچھا بولی کہا کہ یا نبی خدا میں کیا بتاؤ آپ لیکن اس موقع پر صرف ایک بات کہنا کہ یہ تو بتائیے کہ اس وقت آپ کو کس نے اٹھایا ہوا کہا کہ ہوا نے اٹھایا ہوا اور مجھے کس نے اٹھایا ہوا کہا کہ میں نے اٹھایا ہوا کہ وہ افضل ہے جسے ہوا نے اٹھایا یا وہ افضل ہے جسے نبی خدا نے اٹھایا ایک چونتی نبی کے ہاتھ میں آکے افضل ہو جائے تو اگر کوئی رسالت پر سوال ہو کے مسکے کے اندر مشیق بی در وہا ہو اسے نبی اٹھا لے اور کیوں کہ نبی اٹھانے کا جملہ خالی فتح مکہ کا نہیں ہے قبیرِ خم میں بھی نبی نے علی کو اٹھایا اور بڑے عجیب اندہ سے اٹھایا اس طرح اٹھایا کہ اپنے چہرے کے سامنے لائے یعنی اب نبی نظر نہیں آرہا علی نظر آرہا ہے بتا رہا ہے جب نبی دنیا میں نہ رہے تو سمجھو پھر علی ہی علی ہے لیکن لیکن جو اصل واقعہ میں پڑھ رہا تھا ملایت یہ ذرا سا اس سے ہاتھ کر ہے لیکن واقعے کے درمیان میں سلمان فارسی کی خواہشات یا امیر المومنیں دل کہتا ہے کہ آج سلمان نبی کا مجزہ تاظہ ہو جائے مولانے جات کیا چاہتے ہیں کہا کہ جس طرح سے سلمان چونٹیوں کی زبان سمجھ رہے تھے میری سمجھ میں بھی آ جائے کہ یہ چوٹیاں اس قطر سے اپنے بلو سے نکل کے کیوں آ رہی ہیں اور کیا کہہ رہی ہیں چوٹے ہیں وہاں تو قرآن نے کہہ دیا کہ چوٹی کہہ رہی ہے وہاں پس کلے جاؤ ہڑاک ہو جاؤ گے یہاں پہ سب نکل کے آ رہی ہیں تو سمجھ میں آ جائے کہہ رہی ہیں مولانے کہا اچھا یہ خواہد ہے ایک باپ مولانے کا اطارہ آئے اور سلمان فارس اس طرح سے چوٹیوں کی باتی سمجھ رہے کہ اس طرح سے ہم اور آپ ایک دوسرے کی بات سمجھتے اور اب جو سنا تو وہاں چوٹیوں کی سردار کہہ رہی تھی نبی کا لشکر آ رہا ہے حلاقہ سے بچنا ہے تو بلو میں جاؤ اور آج چوٹیوں کی سردار کہہ رہی ہے کہ اگر حلاقہ سے بچنا ہے تو بلو سے باہر نکل بھی آؤ وہاں رہا ہے جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے حلاقہ سے پہلے دل مولا حلاقہ سے بچنا ہے تو اس کے گہرے کو دیکھو چہرے کو دیکھنا عالیٰ سے بچا لیتا ہے سلمان فارسی مطمئن ہے آگے بڑھا قابلہ اندازہ ہو رہا ہے وہاں کو کہ میں باتوں کو ذرا مختصر کر رہا ہوں وقت کی وجہ سے دو آنکھوں کا قابلہ مولا ہے سلمان ہے آگے بڑھا ایک مرتبہ اب وہ ہے نا کہ آپ ذرا سا کسی کی خواہش پوری کریں تو پھر وہ ذرا اور زیادہ سلینگ لینگوز میں کہتے ہیں پھیلنے لگتا ہے لیکن یہاں وہ اتنے عظیم سامی سلمان ہے فارسی مطمئن کی بات ہے کہ میں چاہت نہیں سکتا لیکن اب قاہد بڑھیں کھوڑا آگے بڑھیں ایک مرتبہ آسمان پہ نے کہا پڑھی اب زمین سے آسمان کو دیکھا وہاں فرندے نظر آ رہے ہیں کسرت کے ساتھ کہا کہ مولا آپ نے ایک موجزہ کو دکھا سلمان نبیل کا موجزہ کہ میں جانوروں کی زبان کروں اب دل کیا تھا عیسیٰ نبیل کا موجزہ بھی دیکھوں اور عیسیٰ نبیل کا موجزہ ہے مردے کو زندہ کیا کر دیکھوں دل کیا تھا ہے کہ یہ موجزہ بھی دیکھوں فارسی نے کہا دیکھوں کیسے کہا کہ یہ فرندے ہیں کسی ہے فرندے اشارہ کرو وہ تمہارے پاس آئے دیکھوں سلمان نے اشارہ کی فرندہ نہیں اپنی جگہ سے نہیں وہیں اڑھ رہا سلمان اس طرح سے اشارہ نہیں ہوتا ہے میرا نام لے کے اشارہ کرو میرا نام لے کے اشارہ کرو اب ایک بار جو نامِ علی لیا ہو اور جس فرندے کی جانے بھی اشارہ کیا وہ تڑکتے سلمان کے ہاتھ میں آگے پہلے گیا سلمان اس کی گردن کٹ سلمان نے جیب سے جھری نکالی اور فرندے کی گردن کٹ گردن کٹی سارالہ دھوڑا لگ توفہ عیسیٰ کا موجودہ دیکھ رہا ہے کہا گیا ہے سلمان اب یہ سر کو اس جسم سے جو اذا سلمان نے سر کو جسم سے ملایا وہ کرنجا ایک پرتبہ پر پڑھایا دوبارہ زندگی ملی اردہ و آکھان کی جانب گیا ایک پرتبہ آکھان کی جانب گیا سلمان کے خواہد پوری ہو گئے لیکن اس سے تو یہ ہی پتا چلا کہ علی اور عیسیٰ ایک گلدی پر کہا گے نہیں یہ غلط حیمی نہ ہو سلمان اسی فرندے کو دوبارہ اشارہ دورو میرا نام لے دوبارہ اشارہ کیا وہ اڑھ کے جانا والا فرندہ اڑتے اڑتے مڑا پھر ایک بار سلمان کی آگ پہ آگے کہا گے دوبارہ اسی گردن پہ شری رکھو سلمان نے دوبارہ شری رکھی دوبارہ شرک کے علاق ہو گئے کہا پھر ملا پھر ملا ہے پھر اڑا کہا اس طرح نہیں ایک بار اور بھولا یہاں تک کہ مدینہ کل محاجز میں کہ سکتر مرتبہ وہ قرندہ اڑھ کے جا رہا ہے اور سلمان اشارہ کرتے مولا کے حکم پر عیسیٰ کا موجزہ دیکھنا ہے کہ عیسیٰ نے ایک بار مردے کو زندہ کیا علی کا موجزہ دیکھو علی ہے کہ سکتر مرتبہ پر اندھا آیا لیکن جب اتنی بار آیا تو سلمان فارسی نے ایک عجیب بات اور محسوس اور وہ یہ محسوس کی کہ جب میں چھوڑی آت میں لیتا ہوں چھوڑی آت میں لیتا ہوں اس سے پہلے کہ میں چھوڑی چلا ہوں پر اندھا خود اپنی گردن کو حرصت دے کے چھوڑی پر اگڑنے رکھتا ہے مجھے ضرورت نہیں پڑتی گردن کا اٹھنے کی وہ خود اپنی گردن کا جوا رہا ہے تو اب ایک بار سلمان فارسی کو بڑا سکتر مرتبہ دے گا شاید ایک آن مرتبہ دھوکا ہو گیا سکتر مرتبہ دے کہا مولا ایک بار پھر وہ سلیمان والا موجزہ دے بھی دی میں اس پر اندھے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہا جاؤ بات کروں اب جو 71 مرتبہ 71 مرتبہ آت میں آیا ایک مرتبہ سلمان نے شوری نہیں رکھی گردن پہ کہا کہ ایک بات بتا دو جب یہ گردن تیری کٹسی اور جب یہ شوری چلتی ہے تو کیا تجھے درد نہیں ہوتا کیا تجھے تکریف نہیں ہوتی ہے وہ خال کا کٹنا وہ گردن کا کٹنا وہ سکرات کے موتی تیسیت کیا تجھے درد و تکریف نہیں ہوتی پر اندھے رکھا کیسی بات کر رہے وہ ندا میں پترت ہے جب کھنی جلے گی جب کھان کھنے گی جب رکے کھنے گی یقینات درد بھی ہوتا تکریف بھی ہوتی تو ایک بار سلمان فارسی کہتے کہ جب اتنی تکریف ہوتی ہے تو بار بار واپس یوں آتا ہے پر اندھا کہتا یہ جو نہیں دیکھتے کہ بار بار بلاتا کون ہے نارا تکریف نارا تکریف نارا مصلاح نارا مصلاح غزین یاد یزید یاد نارا تکریف بلانے والا اگر علی ایسا ہو تو یہ بے زبان فریضہ بار بار آنے ہو سورے امتحان کو دینے کو تیار یہ ہے بلائے اب دیکھیں ہمیں سب کچھ ہمیں در کے نتیجہ نکال اچھا میں چھوٹی سی بات تو یہاں پہ کہی دوں وہ جو میرا اپنا انداز اور وہ یہ ہے کہ وہ گرزن قطبانے کے لیے بار بار آ رہا ہے مومن دو رکھت نماز پڑھنے کے لیے مسلح جانے کو تیار نہیں ہے جبکہ یہاں بھی نام علی پہ بلائے جارہا یہ زیادہ بہتر ہے کہ یہ وہ بے زبان پرنگا جو علی کے نام پہ آپ نے گرزن قطبان دے ایک مومنہ آپ کے سر پہ اس سار کو لکھنے کو تیار نہیں حتی یہ کہ تڑے عام دلدگی میں نہ صحیح مجلس میں بھی آ رہے ہیں پتہ بھی ہے کہ آج فاطمہ زہرہ اپنے نوازوں کا پرسہ لینے کے لیے سفیہزہ پہ بیٹھیں ہوں جانور مولا نے اتنا اترام کرے اور یہ مومنہ فاطمہ زہرہ نے اتنا سا خیال نہ کرتا لیکن یہ تو خیردھرہ وقت سے پہلے میں نے بات کھڑ دی ولایت یہ سارے واقعات سے آپ کس نتیجے پہ پہنچے درب چل کے آئے پانی کے اوپر علی کا نام لیا جا رہا تو پانی قدم رکھنے والے کو دھگو نہیں رہا ہے بازدہ سے اٹھا کے دے جا رہا پرندے کو علی کا نام لیا جا رہا تو وہ اپنی گرگر کٹوا رہا یہ ولایت ہے یہ محبت نہیں ہے محبت تھی تو ضرق وہیں کھڑے کھڑے محبت کر سکتا ہے محبت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ آئے وہیں کھڑے کھڑے محبت ہے تو سورج جھوٹے جھوٹے بھی محبت کر سکتا ہے یہ ولایت ہے ولایت کا مطلب ہے احساس ولایت کا مطلب ہے حکم ماننا ولایت کا مقصد ہے کہ جو اشارہ ملے آنکھیں بند کر کے اوپر عمل کرنا درب کو آگے بڑھنے کا اشارہ ملا وہ آگے بڑھ کے آیا سورج کو پلٹنے کا اشارہ ملا سورج پلٹ کے آیا پانی کو حفاظت کا اشارہ ملا اپنے چندوں پہ اٹھا لیا پر انہیں کو گھردن کھڑوانے کا اشارہ ملا اس نے گھردن کھڑوانی ایسی ہوتی ہے علی کی ولایت کہ جو علی کہتے جائے ماننے والا حمل کرتا جائے چانے والا حمل کرتا جائے ایک بہت مختصر دو تھوڑی حدیثیں پردو بلکہ ان سے پہلے ایک ایسا واقعہ پردو جو اگر کہ میں اسلام کی تعریف میں پڑتا ہوں لیکن یہی ولایت کی بھی ساری ولایت آپ نے دیکھا نا سورج ایسا نہیں ہے یہ اپنے راستے پہ جلتا رہا اور اس نے علی کا نام لے کے کہاو میں علی سے محبت کرتا ہوں ولایت کا مطلب ہے خانی نام لے کے اپنے راستے پہ لے جا پھلٹ کے وہاں آجاؤ جہاں علی بلا رہا ہے جب آپ کھڑے کھڑے علی کا نام لے کے ان سارے محبت کر سکتا مگر ولایت میں یہ نہیں جلے گا ولایت میں اگر انگلی کا اشارہ ہوا ہے تو اس کو چل کر آنا پڑے گا پڑیں گا ہوا میں اُڑتے اُڑتے آسمانوں میں علی کے فضائف بیان کر کے محبتی علی کہاں قضاء کر سکتا ہے مگر ولایت میں یہ نہیں جلے گا ولایت میں آ کر خنجد میں اپنی گردر خود رکھ کے گردر کو رگلنا پڑے گا تو ولایت ایسی اطافت کو کہتے ہیں بہت چھوٹا سوا کے دو تاریخی حدیثیں اور پھر میں اپنے موضوع یہ اُس حصے میں آؤں جس کا قائم لوگ آئے ہیں درود و سلام سے ہے وہ یہ ایک پہلے چھوٹی سی ایک اگزامپل والی بھی ساتھ ایک صاحب یہ میں نے کئی دفعہ مجلسوں میں پڑھی لیکن پہلی بات پہ یہ ہے کہ باب المراد میں میں پہلی بار محرم کا پہلا آسا یا کوئی بھی مجلس پڑھ رہا ہوں اور دوسری بات یہ ہے اتنی چھوٹی سی ایک قائم کہ اگر پہلے سنا بھی ہے تو دس بار بھی آپ سنیں گے آپ کا وقضائے نہیں ہوگا پیغام ذہن میں پیٹھے گا بہت چھوٹا سا واقعہ اس حق بازار گئے کوئی عالم کوئی عارف کوئی باب مارے بس بازار گئے آج انہیں گھر میں ضرورت کے لیے ایک چیز خرید کے لیے آپ کے گھر میں ویچیوم پلینا رہے طول گئے ضرورت کی چیزیں آپ بازار گئے خرید کے لیے واشنگ مچین ہے خراب ہو آپ بازار میں گئے خرید کے لیے ان کو بھی آج گھر کے لیے ایسی ضرورت کی ایک چیز خریدنا یعنی غلام پہلے زمانے کے اندر یہ سارا کام جو آج مچینے کرتی اس کے بدلے میں غلام اور کنیزیں خریدی جاتی جاروں وہ دیں کپڑے گھدھ ہوئیں کھانا وہ پکائیں گھر کی سبائی وہ کریں تو غلام ایک ضرورت کی تیز غلامی کا جو تصور اسلام نے دیا وہ کچھ اور وہ ایسا ہے کہ اسلام کے غلاموں کے غلام بننے کا دل جاتا ہر مومن تڑبتا ہے کہ مولا تو بہت بڑی چیز کبر کہہ دیں کہ یہ میرا غلام ہے ہر مومنہ تڑبتی ہے فاطمہ تو بہت بڑی چیز ہے فضہ کہہ دیں کہ یہ میری قرید ہے یہ ہے اسلام کا تصور اور وہ ہے اسلام کا شہرہ بس کرنے والوں کا تصور جو اسلام کے نام پر اسلام بگاڑ رہے ہیں جس میں یہ والے کیفیت آتی ہے کہ غلام بازار میں پروکت ہو تھے جو خرید کے لئے اب یہ گئے اور خرید کے لئے غلام سب سے مہنگی چیز ہوتی لی اس لئے کہ اس کے اتنے فائدے ہیں اس نے کام کو کر کے دیتا بڑی مہنگی چیز اس کو لے کر رہا گھر میں خدم رکھا اب آپ کوئی مشینلی خریدتے ہیں تو اس کی منٹیننس کے بارے میں بھی معلوم کر دیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے ہزار دو ہزار کون لگا دیئے اور صحیح منٹیننس کے لفیجے میں خراب ہو جائے یہ جائی غلام کا مسئلہ وہ لے کر آئے اسے اور ایک مردبہ گھر میں قدم رکھتے ہی تین سوالی بہت ضروری اگر غلام میرے گھر میں مر مرا گیا اتنا نقصان عدد جس مقصد کے لئے لائے تھا وہ کام اپنی جگہ رکھا یہ میں ولایت سمجھا رہا ہوں ولایت گھر میں قدم رکھتے ہیں یہ بتاؤ کہ تم کیسا کھانا کھاتے ہو لوگ عموماً مہمان سے سوال کرتے ہیں لیکن غلام سے بھی کیا جاتا ہے کیونکہ غلام دنیا کے مختلف علاقوں سے پکڑ کے لائے جاتے ہیں ترکستان کے غلام ہے حبشا کے غلام ہے چین کے غلام ہے حریف کی خضا لگ اگر اس کو وہ خضا ہی نہ ملے جو یہ کھا ہے بھوکا رہے تھے یا مر جاگا ہے کمزوروں کا کام جا کرے تھے کم سے کم گاڑی ہے پیٹرال سے چلتی ہے کہ بیزر سے چلتی ہے کہ جیس سے چلتی ہے یہ ساری چیزیں آپ جو کر دیں وہ غلام کہا کہ تم کھاؤ گے چلتی ہے کیسا کھانا تمہارے لئے پکواں کیسے کھانے کا انتظام کر خود بھی بتاؤ گے تو کیا کیا جو آکے دوں ہندوستان پاکستان کے لوگ ہیں وہی کہیں گے چکھارے ہونا چاہیے کھٹائی لیایے عملے لیایے میند لیایے باقی کوئی برواد نہیں لیکن اگر ایرانی غلام ہے تو مر جائے گا لقمہ زبان بھی لے سکے گا ایک رکھے گا پر سی 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 کرتا ہوا اس دنیا پر رکھتا ہر ایک کالت سسٹم اس لئے سمجھانے کے لئے کہہ رہا کہ بتاؤ تاکہ اس سوال سمجھنے آئے غلام نے حیرت کے ساتھ دیکھا یہ ولایت سمجھا رہا ہوں کہا آپ میرے آقا ہیں آپ نے مجھے خرید آئے میرے آئے انگریزی میں ہے جب غالباً ویگرس کے پاس توائز نہیں ہوتی ویگرس چوزر نہیں ہوتے غلام کہہ رہا ہے کہ آپ میرے آقا ہیں میں آپ کو غلام ہم خریدے لائے میرے پاس کوئی چوائش نہیں ہے جو آپ کھلائیں گے مجھے سانہ پڑے گا میں کھاؤں دوں آجائے یہ بتاؤ کپڑے کیسے پہنے دوں ہر قوم کا لباس الگ ہوتا خدا بتائی جو عربوں کا لباس ہے یہ پہن کر آپ دنیا کا کوئی کام کر سکتے سوائے ایسا لباس ہے کہ آدمی کو اطلاع کیا دا وہ باندھے رکھ دیتا یہ کسی کام کے قابل آجمی نہیں رہتا تو ہر جلال کا لباس لیکن وہ لوگ اسی کے اندر وہ ساری ہر قدے کرتے پھلتے ہیں تو آپ یہ کہ اسی طرح فارس میں چلے جائیں جو پین کٹ بنایا گا نہیں وہ کام کر پائیں اس کو وہی لنگی اور دھوٹی جو انڈونیشیا کا قومی لباس نے مصدل اور قوم کا لباس ہوگا اب اپڑیقہ کا حبشیہ اس کو خالی پتے بانے تو وہ کام کر پائے گا کچھ بھی بنا دیجئے گا بڑا اپنے آپ کو انکم فٹے بھی رفیل کرے گا تو یہ سوال ضروری کام لینا اس سے کوئی مہارانی یا راجہ بنا کے مصدل پہ نہیں بڑھانا بتاؤ بھئی تم کیسا لباس پہنے دیو احران ہو کر دیکھا کہا میں غلام آپ نے مجھے خریدہ جیسا آپ لباس بنائیں گے تہمینا پڑے گا غلاموں کے پاس کوئی جوائش نہیں ہوتا کہا شایئے بتاؤ کہ تم رہتے کس جگہ پر یہ بھی اپنا ہی دیگہ بسالہ اب افریقہ کا غلام ہے وہ درست کے نیسے آرام سے سوئے گا یا درست کے اوبار چڑھ گا لیکن آپ اس کو بیٹروں میں رہ جائیں کہ اس کو رات بھر نہیں نہیں جائیں اسے آپ زمین پہ سنائیے پڑی کہہی نہیں سوئے گا بسال پر اٹھائیے میٹرس اور خون کے اوپر اس کروٹے بدل بدل بھی گزار دے گا کیسی رہائی چاہیے کہاں رہنا کہاں رہنا اب یہ تو مذہب کی بات اس کو بہت سیریت بنال حضرت آیت اللہ اعجائے سستانی بھی جب صدر میں بہترین کنڈیشن کمرہ مسئلن بہترین بسٹر دیا گیا ہی دی نہیں آئی اگلے دن خائز آئی کیلئے فرشی نرشت جائیے مسئل تو اب یہ کہ ہر آگنی کے لئے اپنا ایک اس سائلے بتاؤ غلام میں حیران ہوگی دیکھا کہ غلام آپ میرے آقا جہاں رکھیں گے رہنا پڑے گا میں رہوں گا وہ رونے لگ آقا خرید کے لانے والا رونے لگ گھر والوں نے کہا حیریت تو ہے نے یہ جملہ کہا کہ اس غلام نے آج مجھے اسلام سکھا دیا لیکن میں اس واقعے کو بدلتا ہوں یہ حضیث ہو نہیں کہا کہ غلام نے مجھے ولایت سکھا دی کہ ولایت کیسے رہتے ہیں بھئی اس لیے کہ غلام نے کہا میں غلام آپ آقا جو کھلائیں گے کھانا پڑے گا یہ ہے خاتھون کا دل چاہتا ہے فدری بات بندھن کے گھر سے باہر نکلے لیکن اگر علی کہ لباس نہیں نہیں کہلے گا جو ہلا لباس پہننا ہے چاہے پسند نہ ہوئے علی کو ماننا ہے تو جو لباس علی پہنائیں گے پہننا اور رہنے کی حضر کے جملہ ایسا شہد ہوں کہ آپ میں سے بہت سوکریں گے سناؤس کو لے مدد پھر بھی پیغام اپنی جگہ کہ ہمارا دن نہیں جا رہا انڈیا اور پاکستان اور افریقوں کے کسی گاؤں میں رہنے کا ہمیں ہری ہری سوج رہی ہے گرین کارٹ ہرا ہوتا ہے نا ہوتا تو نہیں ہرا تیلاتا ہرا ہمیں جائیے یہاں کی نشلٹی ہمیں جائیے وہاں کی نشلٹی ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں لیکن اپنی مردی نہیں جلے گی اگر علی کہیں تمہارے لیے یہاں رہنا حرام ہے کیونکہ تمہاری اولاد دین سے حق نہیں ہے وہاں پہ جاؤ دل یہاں رہنے کا چارہ ہاتھ علی وہاں بھیج رہے ہیں ولایت کا مقصد ہے جہاں علی بھیجے وہاں پہ جانا واجب یہ ہے جو اور اسی طرح کھانے ایسے چکھارے آج میں لوگوں کو چاہیے ہوتے برگر پیزا اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں فرائیڈ کے کن اب اگر حرام درینے سے بکے ہوئے تو خیر کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ نہیں اللہ خمول کرنے والا بہت بہت اگر احتیاط کی تو بسم اللہ پڑھ کے کھا اور جو اچھ سے زیادہ طاقتور لوگ ہیں وہ تو اس ذہمت میں بھی نہیں پڑھتے کہا کوئی چیز حرام ملا جائیں گے کوئی نجیس باق نہیں ہے سارے انسان برابر ہیں اللہ نے سب کو باق پیدا کیا دل کہا رہا ہے یہ کھانے کا نہیں کہنے کہ یہ نہیں کھانا یہاں پہ تو میں افتار ایک جملہ کہتا کہ کم از کم ولایت کو اتنا تو مان لیں اتنا تو مان لیں ولایت کو کتنا صاحب احسیت آتی اتنی دولت ان کے پاس ہے جیسے پہلے پاکستان میں جملہ چلتا تھا وہ پہلے میں نے اپنے سکول لائف میں سنا بھائی اولا صاحب اتنے مالدار ہیں کہ ان کے پینے کا پانی پیریس سے آتا جب آپ پیریس میں نہیں آئے تھے یہاں بھی نہیں آئے تھے جملہ اس سے بہت چلتا تھا تو ابھی صاحب احسیت اس پوزیشن میں آئے تھے کہ چاہیں تو اپنے ہر وقت کھانا بلے پاس لنگ دینر باقیدہ پلیئر کے ذریعے ہم اس سے منگوا سکتے ہیں حیال محل کبھی مگر ہم نے دیکھا کہ غاز کھا رہے ہیں ہم نے حیرت سے کہا کہ آپ کو کیا ہوگی آپ غاز کھا رہے ہیں کیا غاز کھا گیا کہا کہ کیا کریں ہیں ہاتھ اٹیک ہو گیا ہے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ صلاح بھی کھانا پڑے گی فیٹ کے قریب بھی نہیں جانا کم از کم علی کی ولایت کچھ نہ تو ماندھو کہ اس قبیب کی بات کا اتنا خیال کہ وہ ساری دنیا کی نعمتیں اور غزتیں جو تم اس پوزیشن میں ہو بلکہ افتر لوگ کہتے ہیں کہ مولانا جب یہ چیزیں کھانے کا جن کیا تھا تو حیثیت نہیں اور جب حیثیت ہو گئی تو صحت نہ رہی کہ آپ یہ چیزیں کھا سکیں بڑی حضرت کے ساتھ دیکھتے لیکن بڑی سختی سے ڈاکٹر نے منا کیا اللہ اللہ ایک طبیب ہے جسمانی دیکھیں وہ واجبات میں شامل یہ اسلام کا حکم ہے اگر آپ طبیب کی بات پھان رہا ہے تو گناہ نہیں کر رہے واجب کام پر عمل کر رہے لیکن اس طبیب کی ایک ایڈوائیز اتنی اہم ہے اور جو علی کائنات کا مولا ہے صورت جس کے اطاعت کرے ہوا جس کے اطاعت کرے پانی جس کے اطاعت کرے درخت جس کے اطاعت کرے پانی جس کے اطاعت کرے مومن ہزاروں آرگومنٹ اور ایکسٹیوٹ پیچھ کر گئے علی کے ہر حکم سے بچے ولایت یہ ہے جو غلاب نے بڑھا ہے وہ مت کھاؤ جو تمہارا دل جاتا ہے جو علی کھلا رہے وہ مت پہنو جو تمہارا دل جاتا ہے جو علی بنا رہے وہ مت وہاں رہا ہو جو علی روک رہے ہیں اب تاریخ میں ایسے باقیات ہیں کہ گزرے ایسے لو ایسا بھی نہیں کہ آپ میں مولانا کھانے کا تو ایک عجیب مسئلہ ایک صاحب نے پوری شریعت کا خلاسہ نکالا جتنی بے مزہ چیزیں ہیں وہ اسلام نے حلال کر دیا جتنی مزہدار چیزیں ہیں سبھی اسلام نے آرام کر دیا کہتے بھی ہیں جگر مرادہ بادی شراب کے بارے میں کہ ہائے ظالم تو نے پی ہی نہیں اچھا ہے نہیں لیکن مہارات کہنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ مزہدار چیزیں دوسری صاحب نے حرم کر دیا ولایت کا مزہ لیجے ولایت کا مزہ اگر انتہائی تک مزہ کھانا بھی کھا رہے مکر اس یقین کے ساتھ میں آخر ہے کہ یہ علی نے ہمیں کھلایا ہے علی نے ہمیں حکم دیا اسی میں اتنا لطوبہ مزہ آئے گا ہمارا فصلہ یہی ہے کہ ہم چیزوں کی معرفت ہی نہیں رکھتے دو دن پہلے میں نے کہا نماز کیوں بوجھ لگتی ہمیں نماز کا مزہ ہی نہیں آتا جو میں نے سمجھانے کی کوشش کی اور آج میں کہہ رہا ہوں یہ لباس یہ مکان یہ کھانا یعنی پوری زندگی آگئے اس کی اندر مزہ لی لے یہیت میں نام کتنا کھاتی ہے کہ ہم وہ کھا رہے ہیں جس میں میرا مولا خوش ہے ہم وہ بہن رہے ہیں جس میں شہزادی حنین خوش ہے ہم وہاں رہے رہے ہیں جس میں امام زمانہ خوش ہے مزہ آپ کو آئے حجت الاسلام مولانا ذو القدر صحف قبلہ آپ کو ضائمت دینا دید و ملات کے لیے نہیں کیونکہ ابھی نماز کے بات آئی میں نے پرسو آپ کو بتایا نماز کا بھضا کیا ہوتا پھر اس کی حوالے سے آپ سے ایک درخواب نہیں کی یہ مزہ خود بھی لی لی ہزار و پونڈ میں اپنے مرغومین کے نام ایک مسلحہ خرید کر پہنچائیے یہ مزہ اپنے مرغومین کو اور اپنے لیے بھی قیامت تک اس حوالے سے کچھ اب دیر سے ہیں جو حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید الخضر اسید صاحب پہتی مختصر آب تک پہنچانا چاہتے ہیں دو منٹ کا ایک میں وقفہ لے گا ہوں مولانا کا ایک مختصر پر بیان ہے اب یہ سلام علیکم ورحمت آپ ازار کے سامنے میں پہلی مرتبہ آیا اور اب تک ہم نے اپنے سنٹر کے لیے کبھی کوئی اپیل امومی نہیں کی یہ سب کو مانجھوں اور الحمدللہ ولہو شکر کہ بغیر بھیک مانگے مومنین یا مولا ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا جاتا ہے جیسا آپ نے مولانا معظم علمہ سارے قضم سے آپ سے سنا مولا پہ ہی بھروسہ ہمارا ہے اور اب بھی مولا ہی لے گا ممکن ہے ہاتھ آپ کا بس یہ آپ کے احساس کی بات ہے کہ آپ مولا کے ہاتھ بننا چاہتے ہیں یا نہیں جو ضرورت ہے وہ سب کو معلوم ہے دیس میں رہنے والوں کو سب کو پتہ ہے ہم نے جب نائنٹی فائب میں سب سے پہلے آج سے محرم شروع کیا تھا سردری میں تو کچھ مومنین نے کہا کہ مولانا یہ تو وقتی ہے صرف دیس دن کی بات ہے اور بس کے بعد ہماری نسل جدید ہمارے آنے والی نسل اس کا کیا ہوگا میں نے کہا کہ اس کا بھی انتظام ہوگا اور ابھی ہمارے پڑھائے وہ بچے اب یونٹسٹی میں ہیں اور پیجزی بھی کر چکے جو ہم نے سٹھوری اسکول کا کلاسروم لے کر وہاں ٹوشن پڑھوایا تھا اور پڑھایا تھا تو اب اس منزل پر یہ ہے کہ الحمدللہ مجھے مولانا کی پرسوں کی اپیل سے بہت سہارا ہوا تھا کہ مومنین نے سنا ہے تو یہاں ہزار پونٹ کو کوئی معنیت نہیں رکھتا بھرنو یا ماشاءاللہ سے ایسے ایسے افراد ہیں کہ جو ہزاروں پانڈ کہیں نہ کہیں ادھر ادھر بھیجتے ہی رہتے ہیں لیکن یہ آخرت کے لئے بھی بھیج دیں کچھ اپنے بزرگوں کے نام بھیج دیں یا اپنے زیادہ آخرت بنا لیں اب تک صرف ہم نے ایک بار جو عمومی اپیل کی تھی وہ بھی انٹرنیٹ کے ذریعے بھی تھی اور باب المراج کے مختصر سے اگر آپ اجازت دیں تو میں کہ پہلی مردہ جو ہم نے ایمیل بھیجا تھا تو ڈسکریجنگ کے ایمیل جواب آئے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں کیونکہ مولانا کو کوئی حق ہوتا نہیں ہے کہ اس قسم در سنٹر قائم کرے یا یہ آپ کو تجربہ ہے نہیں آپ یہ کیا کریں گے اور کیسے کریں گے وغیرہ وغیرہ تو میں سوچنے لگا کہ واقعا ہمیں تجربہ ہے یا ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے جیسے اس وقت حج کے کارمہ کو لے جانے والے لوگ جاہل محض ہوتے ہیں مولانا مولانا موجود ہیں یہ میرے تائید کریں گے کہ امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نحض البلاغہ میں تاقید فرمائی ہے کہ علامہ کو حج پہ لے جانا چاہیے یعنی علامہ کا فریضہ ہے کہ حج پہ لے جائیں لیکن مومنین مالیات اعتبار سے اتنا بدنام کٹ کہیں کہ کوئی عالم جانے کے لئے سیار نہیں اس وقت ہم نے اپیل کی اس کا رییکشن بھی ایک صاحب نے ہمارے ایک آنڈ میں یعنی ہمارے نہیں ذاتی نہیں انٹرنیش اسلام ایک لنگ کے آنڈ میں ہزار پونڈ ڈالنے کے بعد ایمیل کیا کہ مولانا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں کار خیر میں یاد کیا تو ذرا حمد بڑھی ہم نے کہا اگر دس ایسے ہیں تو ایک ایسا ہے پھر ایک بند مومن جسے ہم نے دیکھا نہیں وہ ہمیں اس نے نہیں دیکھا ہم پہچانتے نہیں دھائی سو پونڈ ڈالنے کے بعد اسی سلیپ کے اوپر اس نے اردو میں خط لکھ ہم بھیجا کہ مولانا آپ کا شکریہ کہ آپ نے کار خیر میں ہم یاد کیا بہت خوش ہوئی ہم نے کہا کہ ہمارا مولا ہے زندہ ہم خود نہیں چلتے یہ سانس ہم چلاتے ہیں یہی تو بھول ہے اب اتنے زمانے کے بعد میں پھر آیا ہوں اس وقت ایک لاکھ پچیس ہزار کی ضرورت تھی میں اس وقت ہے اور ایک ایک آنے پائی کا حساب ہے کوئی بھی آنے کے بعد حساب چیک کر سکتا ہے اور چریٹی کمیشن میں جاتا ہے اور چریٹی کمیشن کے بھی ویب سائٹ سے چیک کر سکتا ہے اس میں کسی کوئی پابندی نہیں ہے اور انڈیا پاکستان جیسا نہیں ہے کہ ایک ہاں سے لیا دوسر ہاں پر ہمیں دردسر ہے کہ اگر کسی حق تک مولانا نے کہا تھا کیا کہ ہو جائے گا تو میں سمجھا کہ پچیس سزار تو فورنی ہو جائے گا لیکن معلوم یہ کہ تین آدمی وں نے مسلح خرید دیں صرف تین آدمی اور ایک صاحب نے سو سو کر دو سو دیئے دینا چاہیے مومنی کو کتنا آیا کتنا نہیں آیا کیونکہ بات میں یہ اڑھایا جاتا ہے کہ مولانا کو پچاس ہزار دیا گیا مولانا پر ایک لاکھ ملا وہ کہاں گئے ایک لاکھ ہمارے کانٹن صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ جو کہے آپ اس سے کہیے کہ تم نے کتنا دیا پونڈ دیا 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 تو عزیزو اس ان ایام مبارکہ سے بہتر کوئی دن نہیں ہوں گے اور مولانا کی جو آپ تپریریں سن رہے ہیں خاص اور سے ولایت کے موضوع پر اور ولایت ہمارے کے لئے خواہیت کرتی ہے اور اسی کے سہارے ہم جیتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وظیر 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 ولایت وہ اطاعت ہے جو ہوا پانی سورج آگ پرندہ وہ اطاعت ہے جو اس غلام نے بتایا کھانا وہ ہے جو علی کھلانا چاہے رہنا وہاں ہے جہاں عری رکھنا چاہے جہاں یہ ولایت آتی ہے وہاں پہ یہ مسئلہ بھی نہیں ہوتا کہ ہزار کون دینا ہے کہ ہزار کون دینا ہے کہ دس ہزار دینا ہے کہ پانچ دینا جہاں ورائیت آتی ہے وہاں پہ جگر کے ٹکڑے بھی دینا پڑے تو آدمی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا جہاں پہ ورائیت آتی ہے وہاں نیچر یا فطرت اس طرح بدل جاتی ہے کہ ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ کوئی بھی مریشانی ہو میرا لال سلامت ہے اور بلائیت والوں کے گھر میں ہر ماں پریشان ہے کہ ایسا نہ ہو کل میرا لال سلامت رہ جائے اگرچہ جناب علی اکبر اور جناب علی اکبر کے مسائف یہ جملہ خاند پڑا جاتا کہ بھائی جن شہیدوں کا آج ماتم ہونے والا ہے ان کا پرسہ لینے کے لیے ان کی زادی آئی لیکن میں کہوں گا کہ فاطمہ جو محبت حسین سے ہے ویسی ہی محبت زینب سے بھی ہے فاطمہ خالی اپنے پوتوں کا پرسہ لینے نہیں آتی ہے فاطمہ اپنے رواسوں کا پرسہ لینے بھی آتی ہے اور چونکہ آج تو تذکرہ انہیں شہیدوں کا ہے جو زینب کے لال تھے اس لیے میں اپنی محترم خواتین سے بعض میری بہنوں کی معنی دیں بعض میری بیٹیوں کی معنی دیں ایک گزارش کروں گا زینبِ قبرہ تو اپنے لال اسلام کے لیے دے رہی ہے آپ شہزادی سے صرف ایک وعدہ کر دیں گے اے شہزادی آپ نے اپنے لال اسلام کے لیے دے دیں گے ہم کچھ اور نہ کر سکے تو کم از کم اسلام کے خاطر اپنے ہجاب کو مرتے رکھ کر بچائیں زینب سے وعدہ کی اور جیسا میں نے کہا آج پاطمہ زہرہ اس لیے بھی آئیں کہ میری زینب کے لال دنیا سے جا رہے ہیں اور شاید اس لیے بھی آئیں کہ کربلا کے ہر شہید کا ماتن کیا گیا یہ دو بچے تو وہ تھے کہ جن پر ان کی ماں بھی ماتم کرنے کو تیار نہیں یہ میں نے صدقہ کر دیا جو صدقہ کیا جاتا ہے اس کو ملت کے دیکھتے اللہ اللہ ایک جانے ہمارے سامنے یہ روایت آتی کہ آقا حسین عون و محمد کو ساتھ لے جانا نہیں چاہتے اور ایک جانے بھی ہے روایت آتی کہ زینب ایک کبرہ ہے کہ جب اپنے لال کے لاشے بھی دیتے تو اس وقت بھی ماتم کرنے کو تیار نہیں زینب اکبر کا ماتم کرے زینب اقباد کا ماتم کرے زینب قاسم کا ماتم کرے زینب ازور کا ماتم کرے لیکن نہ اپنے آن کا ماتم کرے یہ نہ محمد تو ازاداروں آج ان بچوں کا ماتم کرنا ہے جن کا ماتم ان کی مانے بھی نہیں ہر باب مقاتل لکھتے ہیں کہ جب آقا حسین مکہ سے چلے تھے وہ آنو محمد کو بلایا تھا بھانجے آئے مامو کے پاس کہا مامو کس لئے کہا دیکھو تمہارا باپ عبداللہ اکنے جاپرے تیار بیمار بھی تھے ضعیف بھی تھے اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہے باپ ہے وہ تمہارا اس لئے تم یہی پر رہ جاؤ اپنے باپ کے خدمت کرو قابلے میں میرے ساتھ تم نہیں جا سکتے ہو رہے لائے کیا قیامت ہونا محمد کے گزری ہو جب ننہ علی ازغر اپنے آپ کو جہبارے سے گرا دیتا ہے بابا ابھی آپ کا شپاہی زندہ ہے اسے مبکتر میں لائیے تو انہوں محمد کو ازغر کے مقابلے میں بہت بڑھے لیکن یہ ملائے روک دیا امام نے قیامت گزرے کے دل پہ لیکن روک گئے اور حسینی قابلہ مسکر سے نکلا تنعیل کی منزل پہ پہنچا تنعیل جہاں پہ آج عمرہ کرنے والے جا کے عمرہ ایک احرام پہلتے ہیں جو مسجد عمرہ یا مسجد عائشہ یہ نام سے مشہور وہاں پہنچے یہ کتنی دور پانچ میل ہے خانہ خدا سے پانچ میل کے سفر میں کبھی منزل نہیں نہیں جاتی ابھی پانچ میل دور پہنچے ہیں کہ ایک بار آقا حسین نے عباس کو بلایا عباس پہ لے کرو میری سوالیت کا جانور بٹھایا جا رہا ہے میرے لئے خیمہ لگا پانچ میل پر منزل مگر عباس اس کا نام ہے جو کوئی سوال نہیں کرتا اطاعت کی صحیح تصویر اگر دیکھ رہا ہے تو عباس کو دیکھ لی گئے آقا کا حکم آگیا کیوں رکے مولا اتنے جلدی رکنا تھا تو نکلے جو وہاں سے کچھ نہیں آقا نے کہا باب خیمے لگے صرف ایک سوال کر دیا آقا کیا سہدانیوں کے لیے بھی خیمے لگا کے ان کو پہنچایا جا خیموں میں کہا نہیں کوئی نہیں سب اپنی اپنی سوالیوں کے سوال رہیں گی اور سوال رہیں گی خالی میرے آقا یہ عباس یہ سوال حسین کے خیمے میں آکے کر رہے ہیں حسین نے کہا نہیں صرف میرا خیمہ جاؤ عباس باہر جاؤ میرا مہمان آیا ہے اسے لے کرو اب عباس کو ابھی نہیں معلوم کون میرا مہمان باہر نکلے تو دیکھا عبداللہ ابن جعفر سیع زینب خبرہ کے سوہر عباس کے لیے زینب اتنے قابل احترام ہیں ایک بار بڑے احترام کے ساتھ عبداللہ کو لائے عبداللہ کھیلے نہیں آئے اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر آئے ہیں جنہیں آقا حسین تھوڑی دیر پہلے مکہ چھوڑ گیا ہے خیمے میں آئے ہیں آنے کے بعد پہلے جملہ تو مہی کا جو بزرد چھوٹے سے کہتے ہیں حسین اگر بیرے بس میں ہوتا تو تیری پیشانی کو پکڑ کر یا تیرے بالوں کو پکڑ کے تجھے روک لیتا کبھی عراق تو نہ جانے دیتا میں نے تیرے بابا کا اور بھائی کا زمانت دیتا ہے مجھے پتا ہے تو کس بے وفا سرزمین کی جانے کیا رہا یہ جملہ بھی ولایت ہے ولایت کہتے کیسے سنیئے مجھے معلوم ہے کہ جس سرزمین کی جانے پوچھا رہا ہوئے میں تجھے کبھی نہ جانے دیتا ہوں میں عمر میں تجھ سے بڑھا میں رشتے میں تجھ سے بڑھا لیکن یہ بھی مجھے بگا ہے تو امام وقت ہے وہی کرتا ہے جو اگر میں خدا اور ان میں بروردگار ہوتا ہے دل جا رہا ہے عبداللہ کہا کہ حسین کو روکیں اس خطرناس منظر میں نہ جانے دیں مگر ولایت ولایت کی آگے نہ بدل کی دیکھی جاتی ہے نہ رشتہ دیکھا جاتا ہے نہ اپنے خیالات صرف میں اس لئے آیا ہوں ویسے میں آتا تجھے روکنے کے لئے لیکن تجھ مام وقت ہے اس وقت آیا ہوں صرف اس لئے کہ ایک مرتبہ آخری گفتگو کچھ زینبِ قبرہ سے کرنا ہے عبداللہ شہر تو ہے مگر زینب کا جو رتبہ ہے عبداللہ کو بھی معلوم ہے حسینے کا عبداللہ زینب آپ کی بھی بھی ہے وہ صاحب نے والی ہماری زینب کیا جائیے وہاں زینب کو پتا چل گیا کہ میرا شوہر آ چکا اور دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ احساب تو نہیں ہے کہ میرا شوہر مجھے واپس لے جانے آیا اب یہ دل میں جو خیال آ رہا ایک روایت یہ پڑھی جاتی ہے کہ بفت نکاح مولا نے شرط بھی لگائی مگر ایک روایت یہ بھی ہے کتاب اب یہ دل میں جو خیال آیا اسی وجہ سے زینب اتنی پریشان ہے کہ عبداللہ زینب کی محمل کے قریب گئے ابھی خالی سلام کیا السلام علیہ کیا بطر رسول اللہ رسول کی بیٹی میرا سلام نہیں زینب نے جوابِ سلام تو دیا اللہ علیہ کا سلام یمنا بھی اے میرے چجا کے بیٹے جوابِ سلام لے لیکن اس سے پہلے کہ عبداللہ کچھ کہیں ترم کے کہا کہ اے میرے چجا کے بیٹے اگر مجھے واپس لے جانے آیا ہے تو بغیر شوہر کی اجازت کے بیوی گھر پر باہر نہیں لکھل سکتی میں واپس تو جاؤں گی لیکن زینب نہیں جائے گی زینب کا جاسہ لے جانا پڑے گا زینب کی مید کو اڑانا پڑے گا میرا فن چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کر کہوں شہزادی ابھی تو کالی آپ نے سوچا تھا کہ شاید آپ کو لے جایا جا رہا ہے آپ دھبرا گئی اور آپ کہتے ہیں اے عبداللہ بھائی سے جدا ہو کے بہن زینب نہیں رہ سکے گی زینب حسین سے جدا ہو کے زینب نہیں رہ سکے گی لیکن کل جب آشور کی سیب ہے حسین آ کر کہتے ہیں زینب بہن اب میرا عجب دائی سلام قبول کرو آج بھائی اور بہن کا ساتھ چھوٹ رہا ہے کیا قیامت آپ نے گزری ہو عبداللہ ابن جعبر طیعہ کو معلوم ہے زینب عشد میری بیوی ہوں لیکن کیا غدبہ اور فضلق ہے دھبرا گئے کڑپ گئے آپوں کو جوڑا اے بند رسولی آپ نے کیا کہہ دیا بھالا میری جسارت کہ میں آپ کو کوئی حکم دوں میں سے اس لئے آیا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے جد رسول خدا نے فرمایا تھا کہ جد کسی مشکل صبر میں جاؤں تو صدقے کا سامان لے کے جاؤں مجھے معلوم ہے میرا آقا کہاں جا رہا ہے عراق کسے کہتے ہیں میں تو صدقے کا سامان لے کے آیا ہوں یہ کہہ کہ ہون کو آگے بڑھایا اگر کبھی میرے آقا پہ وقت آ جائے تو اسے اپنی جانب سے صدقہ کر دیجے گا محمد کو بڑھایا آقا پہ مسئیبت آ جائے اسے میری جانب سے آقا پہ سکتا ہے یہ ہے ولایت جہاں باپ اپنی جوان ہوتی ہے اولاد کو صدقے کا سامان بنا کے اس لئے بھیج رہا ہے مجھے آن کی زندگی نہیں چاہیے مجھے محمد کی زندگی نہیں چاہیے مجھے اپنے آقا کی سلام دی جائیے اور آن و محمد پورے راستے اب حسین کے ساتھ رہے ہیں مگر زینب نے سبھی آن و محمد کے بارے میں پوچھ نہ کرتا ہے اگر دھوک دھیج ہے زینب نے کہا بھئیہ دھوک کتنی دھیج ہے میرے اکبر کو نفصان نہ پہنچ جائے آن و محمد کی بات نہ دیجئے اگر پانی بڑھ ہوا ایک بار زینب نے کہا بھئیہ ذرا دیکھ میرے اکبر کا شہرہ اتھر گیا کبھی یہ نکال میرا آن بھی اتنا ہی پیاسہ آئے میرا محمد بھی اتنا پیاسہ بات کو مختصر کروں شعبِ آشور آنے حسین جب پیداریوں میں خیمے کا دورہ کرنے نکلے چھوڑی سی تصدیر شعبِ آشور میں آتے ہیں شاید میں بھی سنا تو ایک عجیب منظر دیکھا زینب کے خیمے کے قریب سے گلے ساتھ نے بھی جا